آج کی شوہ میں ایک اور مختصصا ذکر ہو جائے ایک خط کا جو ایک صابق بیوروکریٹ ہے نائم صادق صاحب انہوں نے ہمارے وزیر خارجہ عساق دار صاحب کو لکھا ہے بڑا دلچسپ خط ہے اور اس میں انہوں نے عساق دار صاحب کی وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی غیرت جگانے کی کوشش کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ عساق دار صاحب اگر یہ حکومت ڈالروں یا آئیڈیاز یعنی کانسپس کی کمی کی وجہ سے اگر ختم ہوتی ہے تو پھر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ آپ اس تباہی کے اصل میں محرومے سے ایک تھے اور میں کسی سیاسی جماعت سے وابس کی نہیں رکھتا لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوشت گزار یہ چند باتیں کرنی چاہیئے نیم صادق صاحب نے پھر یہ لکھا کہ میں فرض کرتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ڈکشنری موجود ہوگی یعنی لغت موجود ہوگی اور برائے مربانی ایسا کریں کہ اس میں لفظ اقربہ پروری کے معنی جاننے کی کوشش کریں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ در پیش ہو تو برائے مربانی لفظ اقربہ پروری کے پھر اردو لغت اردو ڈکشنری دیکھیں اور اس کے معنی معلوم کرنے کی کوشش کریں پرائے کرم آرام سے بیٹھیں اور غور کریں کہ یہ دونوں الفاظ آپ اور اقتدار میں موجود پارٹی سے کترے طریقوں سے تعلق رکھتے ہیں اس کے بعد برائے مربانی غور کریں کہ آپ پاکستان کے بدیر خارجہ بننے کے لیے کس طرح اور کس انداز پر موضوع ہیں پرائے کرم مزید متعلقہ جو دانشور ہیں ایکسپرٹس ہیں پیشہ ورانہ ماردوں کے حامل لوگ ہیں بڑے قابل لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچیں کیا اس ملک میں کال پڑ گیا ہے ایکسپرٹس کا خارجہ وزارت میں بے شمار ایسے لوگ ہیں بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں جو کہ وزارت خارجہ کے دفتر کو زیادہ شان اور مانی دے سکتے ہیں برائے مربانی ایک وقت کا نکال کر یہ بھی سوچیں کہ دنیا کے کس ملک کا وزیر خارجہ بھی مشترکہ مفادات کی کانسل جیسے ادارے کا رکن ہوتا ہے آپ نے کابینہ کمیٹی برائے نچکاری کے سرورہ بننے کا بھی انتخاب کیا اور ایک اور نسبتاً اہم اسائنمنٹ بھی آپ نے لی لگیا آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آیا کہ کوئی وزیر خزانہ ان کاموں کے لیے زیادہ متعلق اور موضوع ہو سکتا تھا لیکن پھر بھی چونکہ آپ کسی کے رشتہ دار ہیں لہٰذا آپ کا ہر کمیٹی میں موجود ہونا ضروری ہے یہ نعیم صادق صاحب کے خط کے الفاظ ہیں پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر مندرجہ والا حالات میں سے کسی نے بھی آپ کے یا وزیر آزم کے ضمیر پر دستک نہیں دی تو ہمارے پاس پہلے سے ہی ایک بوران ہے وزیر آزم نے زیادہ ترقی پسند اور روشل خیال آپشنز کے مقابلے میں آدھے پکے رشتہ داروں کو ترجیح دی ہے اور ایک ناکس انتخاب ہے نعیم صادق صاحب کے خیال میں پاکستان کو دیانتداری اور اہلیت سے ہی چلایا جا سکتا ہے پرانی بوتوں میں آزمائی ہوئی پرانی شراب کو دوبارہ کیوں آزمائیں جناب یہ آپ رضاکارانہ طور پر دستبردار ہو کر اور جرت اور عقل کی ایک نادر روایت کام کر کے پاکستان پر بہت بڑا احسان کر سکتے ہیں تو جناب یہ ایک خط تھا نعیم صادق صاحب کا صاحب ایک بیوروکریٹ ہیں انہیں نے کوشش کی ہے کہ کچھ غیرت جگہیں عساقڈار صاحب کی کیونکہ ان لوگوں نے شاید اس ملک کو اپنی ایک جاگیر سمجھ رکھا ہے کہ دیکھئے صدر آصف علی زرداری ان کا بیٹا قومی اسمبلی میں ان کی دوسری بیٹی بھی اب قومی اسمبلی میں آگئی ہے اس طرح نواز شریف قومی اسمبلی میں مریم نواز چیف منسٹر شاباز شریف یعنی چچا جو ہیں وہ وزیراعظم ہیں اور ان کے آج بڑے قریب رشتدار وہ لوگ جو ہار گئے تھے وہ اب سینٹ میں پہنچ گئے ہیں تو یہ جناب ان کی لگتا ہے کہ اپنی راجدانی کے طور پر پاکستان کو ٹریٹ کر رہے ہیں اللہ ہی پاکستان کا حامی و ناصر ہو